فرینڈز ویلکم چو ما چانل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ہی لوگ اچھے ہوں گے فرینڈز تو آج کے ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں باسمتی رائز ویتھ چکن گریوی تو ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھیں گا فرینڈ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلی فرینڈ میں سٹارٹ کرتی تو فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ باسمتی رائز جتنا ہماری فیملی میں کھانا ہے اتنا ہی میں نے لیا ہے جتنا آپ کی فیملی میں کھانا آپ اتنا لے سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک بال میں لے لیا ہے اور اس کو ہمیں ایک گھنٹے کے لئے بھگو کر کے پانی میں رکھ دینا ہے تو باسمتی رائز کو جو ہے اچھے سے واش کر کے پانی میں ایک گھنٹے کے لئے میں نے اس کو بھگو کر کے رکھ دوں گی اس کے بعد میں جا رہی ہوں ٹکن کی تیاری کرنے جب تک ہمارے چاول پانی میں جو ہے اچھے سے فل جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ لیسن کی کر لیا پیاس، ٹماٹر، ادرک لیسن، ہری دھنیا اور ہری مرچ لے لی ہے تو ان کو باریک چوپ کر لینا ہے اور اس کا جو ہے ہری دھنیا ہری مرچ، ادرک اور لیسن کا ٹماٹر کا پیسٹ بناؤں گی تو پہلے میں پیاس کو اچھے سے کٹ کر باریک کٹ لوں گی اور تب میں سبھی سامگری کا پیسٹ بنا لوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے اس کو کٹ لیا ہے پیاس کو پیاس کی قوانٹیٹی یہاں پہ زیادہ لی ہے اس سے گریوی بہت اچھی بنتی ہے چکن کی اور یہاں پہ میں اس کا ایک پیسٹ ریڈی کر دیتی ہو جو میں نے باول میں رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا اس کا پیسٹ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب لے رہی ہوں کالی مرچ اور جیرہ کا بھی ہم ایک الگ سے پیسٹ بنا لیں گے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چکن میں ادھی آپ چاول کے ساتھ بنا رہے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ بناتے ہیں چکن تو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک بڑے چمچ کی قریب مستر آئل لے لیا ہے تھوڑا آئل آپ کونٹیٹی تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا آئل زیادہ رہنے سے اور بھی اچھا لگتا ہے چکن بنانے میں تھوڑے جو گریوی ہے اس میں اور آئلی پن جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں جو ہے جو گرکھڑے مسالے ہیں وہ میں اس میں اٹ کر دیا ہے تیج پدہ ڈال چینی دو الائچی اور لانگ میں اس میں ڈال دیا ہے اب جو پیاج ہے اس کو میں ڈال کر کے اچھے سے بھن لوں گے تو یہاں پہ پیاج ہمیں جو ہے اچھے سے بھننا ہے سو نیرہ گلابی ہو جائے تب ہی ہم اس میں چکن کو ڈال لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں سارے جو پیاج ہے میں اس میں اٹ کر لوں گی اور پیاج سے کیا ہوتا ہے جتنا اچھے سے پیاج بھنتا ہے اتنا ہی اچھا جو فلیور ہے پیاج کا وہ چکن میں آتا ہے تو مین اس میں پیاج ہی ہوتا ہے پیاج کی قوانٹیٹی جتنی زیادہ ہوتی ہے جتنے اچھے سے پیاج بھنتا ہے اتنا ہی مطلب اس کی گریوی میں ٹیسٹ جاتا ہے چکن کی تو آپ اس طریقے سے پیاجی چکن گریوی والا جو ہے یہ چکن وہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے یہ جو پیاج آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ گلنے پر جو ہے مطلب تھوڑا سا ہی ہو جاتا ہے تو اس سے اور بھی زیادہ اگر آپ پیاج لے سکتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اس میں تو یہاں پہ دیکھیں میں اچھے سے پیاج کو جو ہے سنہرہ گلابی ہونے تک جو ہے اس کو چلاوں گی دیرے دیرے ہمیں جو ہے اس پیاج کو جو ہے بھنتے چلنا ہے اچھے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے یہ پانی ابلچکا اس میں نمک کر دیا ہے تھوڑا سا ریفائن ڈال دیا ہے اب میں جو چاول ہے جو میں بھگو کے رکھے تھے وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی پانی میں نے اس کا نکال دیا تھا اور یہ گھنٹا ہو گیا تھا یہ اچھے سے جو ہے یہ چاول اس میں پھول گئے تھے پانی کے اندر جتنے گھنٹے آپ رکھیں گے اتنے اچھے سے پھولیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے قریب رکھنا چاہیے ہمیں چاول کو جب ہم باسمتی چاول بناتے ہیں تو آپ اسے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس اتنا بڑا پتیلہ نہیں تو اس لئے میں نے ککر میں اس کو ڈال دیا ہے اور میں اس میں سیٹی نہیں ککر کا جو ہے ڈھکر نہیں ڈالوں گی بس ایسے ہی میں اس کو پکاؤں گی جب تک یہاں سائیڈ میں میرے جو ہے یہ پیاج بھی ریکھ سکتے ہیں سنے رے گلابی ہو چکے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا ہے چکن ڈال دوں گی چکن کو بھی میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا تو اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو میں اچھے سے ملا لوں گی دیکھئے فرینڈ تو اسی طریقے سے ہمیں چکن کو پیاج کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جو چکن ہے وہ اچھے سے پیاج میں مل جائے اور آپ دیکھئے فرینڈ گلنے کے بعد پیاج کتنے کم ہو جاتے ہیں تو اسے لئے پیاج آپ چکنی کونٹیٹی پیاج کی رکھیں گے اتنا ہی گریوی گریوی جو ہے چکن پیاج سے ہی بنتی ہے تو آپ پیاج کی کونٹیٹی زیادہ رکھیں گے تو گریوی ہی گریوی کی کونٹیٹی بھی بڑھ جائے گی اور ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو جتنا آپ چکن لیتے ہیں اتنا ہی آپ کو جو ہے پیاج بھی لینا پڑے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دے رہی ہوں اور اس کو جو ہے جو چکن ہے موسٹرائز ہو جاتا ہے تھوڑا سا جو ہے پکنے لگ جاتا ہے نمک ڈالنے سے اسی لیے اور اندر جو ہے نمک کا تھوڑا فلیور بھی آ جاتا ہے ورنہ فیکا فیکا سا لگتا ہے کھانے کے ٹائم پہ چکن تو اسی لیے یہاں پہ دیکھیں جو یہ پیسٹ ہے اب اسی پیسٹ میں میں جو ہے اور مسالے ایٹ کر دوں گی جو جیرہ کالی میرچ کا پیسٹ بنایا تھا اس میں میں نے میٹ مسالہ ڈال دیا ہے یہ دھنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر اور لال مرچ پاورڈر اس میں سبھی جو ہے مسالے مکس کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اچھے سے اب میں اس میں جو بھی آپ مسالے یوز کرتے چکن میں آپ اس سے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نمک سوات کے انساء لے لوں گی تو یہاں پہ میرا جو یہ مسالہ ہے چکن مسالہ اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے فلنے کے لئے چھوڑ دوں گی تو ایسے ہی جب تک چکن بنتا ہے تب تک مسالے بھی اچھے سے فل جائیں گے اور اس طریقے سے اگر آپ فلا کے رکھتے ہیں مسالوں کو تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کیونکہ مسالے تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مسالے ہی مین ہوتے ہیں چکن کے اندر اور اگر مسالے اچھے سے بنایا جائیں تو وہ ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے چکن کا یا کوئی بھی سبجی کا کسی بھی چیز کا تو جب بھی میں کوئی چیز سبجی بنانی ہو یا مجھے کیا نون ویج بنانا ہو تو میں ایسی طریقے سے مسالوں کو بھگو کر کے رکھ دیتی ہوں جب تک ہمارے پک جائیں گے تب میں مسالوں کو ایڈ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کتنا پانے لیا ہے اس میں اور مسالوں کو فلونہ کے لئے اس طریقے سے میں نے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پہ آپ بگل میں دیکھیں میرے چاول کتنے اچھے بن کے ریڈی ہے زرہ سے بھی نہیں چپکے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہوں گے آپ اس میں اور کتنے لمبے لمبے کتنے ہی اچھے وائٹ وائٹ سے آپ کو باسمتی چاول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں بگل میں آپ چکن کو بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت گل گیا ہے جو میں نے پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ میں سارے پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو پکاؤں گی اور اس کو جب تک پکاؤں گی جب تک یہ تیل نہ چھوڑ دے اس کے بعد آپ اپنے سواد کے انوسار اس میں گریوی گریوی ڈال سکتے ہیں اگر نمک کم ہو تو وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو آج کا میرا یہ special menu تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو میں آپ کو ملوں گی اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائی 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 موسیقی